موسیقی اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش میاں والی گوجرخان میں بادل جنگ کر برسے موسم خوشگوار ہو گیا میکنہ موسمیات کے برس کے بہتر علاقوں میں بارش کی پیش کوئی موسیقی موسیقی اور اس کے سیوات کچھ بھی لیں گے ہمارے پاس سب بلکل روڈ پہ آگیا ہے میرا بڑا مائی ڈائنی سکتہ مریض ہے اور اس بھائی چھوٹا گھنگا ہے کی پوری فیملی گھنگا پھیلی ہے سب کچھ طبا ہو گیا ہے دو دین سے کھڑی گی تھی بیلڈنگ اب اومد والے آ رہے تھے بول رہے تھے رات کو توڑ اس کو جیک آگے تو آسامان بچائیں گے پھر بولنے لگے صبح آٹھ بجے آئیں گے آٹھ بجے بھی نہیں آئے پورا دین گزر گیا ہے اگنر گرانے کا انتظار تھا بس سب کچھ اندر دبا ہوا ہے قراشی کے علاقے لے اکتاباد میں چار منزلہ مقدوش امارت زمین بوس ہو گئی امارت گرنے سے سات والی دو امارتوں کو بھی نقصان پہنچا حادثی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا بیلڈنگ میں رہائش پذیر افراد کا سامان ملوے تلے دب گیا پولیس کے مطابق امارت کو بزشتہ روز خالی کرا لیا گیا تھا سندھ روشن پروگرام کرپشن کیس میں وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کی آج نیب راول پنٹی میں صال دی مراد علی شاہ نے چھے جولائے کو پیشی سے معذرت کی تھی آج دوبارہ طلب کیا گیا وزیرعالہ سندھ نیب کے اٹھائی سوالات کے جواب دیں گے سیول آویییشن نے پی آئیے کی چونتیس پائلٹوں کے لائسنس موطل کر دی اریشنل ڈیکٹیو لائسنس خالد محمود کے رسکت کے حکامات جاری کر دیئے گئے اُدھر یورپی یونین ایشن کا رکن ممالک کو پاکستانی پائلٹوں کو کام کرنے سے روکنے کا ہوک آیاستان نے رکم ممالک سے پاکستانی پائلٹ کی تفصیلات طلب کر دی اس میں ان کشافات تو کہت گئے کہ یہ ہوا یہ ہوا میں نے اس کو مارا میں نے اس کو مارا لیکن یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز اس میں نہیں ہے وہ اس میں کیا نہیں ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا اور بینیفیکٹر کون تھا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پہ سوو موٹو لیں اور یہ سارے لوگوں کو بلائیں یہ جی آئی ٹیز منگوائیں ان سے پوچھیں کہ یہ سارے نام جی آئی ٹیز سے کیسے گئے چھ پہ سائنیں تو چار نہیں کیے چار پہ کونی دونے سائن کیے وفاقی وزیر علی زیدی کا سندھ حکومت پر جی آئی ٹی ریپورٹ کے آٹھ صفات گائب کرنے کا الزام چیف جسٹس سے جی آئی ٹی ریپورٹ کے معاملے پر از خود نوٹس لینے کی اپیل کہتے ہیں عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی ریپورٹ میں یہ تو ہے کہ کس نے کس کو مارا لیکن ریپورٹ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کس نے کس کے کہنے پر مارا عزیر بلوچ بتا چکا قادر پٹیل کے کہنے پر جلیل کو مارا گیا چیف جسٹس سب کو بلا کر پوچھیں کہ چار کے دس چط ہیں باقی دو کے کیوں نہیں کیے جی آئی ٹی ریپورٹ میں موبائلین رد و بدل کا معاملہ سندھ کے حکمرانوں کے خلاف مقدمے کا اندھیا وفاقی وزیر فواد چودی نے کہا علی زیدی کی ریپورٹ جاری کرنے سے سنگین اعزامات نے جنم لیا زیدی کا دعویٰ ہے کہ وزیالہ غزراء چیف سعیتی کے خلاف مقدمات پیش کرنا ہوں گے بڑے بڑے اعلانات کیے جس طرح ان کی سیاسی جماعت ان کی لیڈر بھی کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خودا پہاڑ نکلا چوہا علی زیدی صاحب نے کہا کہ پہلی جی آئی ٹی ریپورٹ بنی کس نے دستہ ختم ہی گیا اس کے اوپر بھائی کون دے رہے آپ کو یہ جی آئی ٹی ریپورٹ بتائیں تو صحیح اپنے لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں آپ کیا وہ اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات ایک سادے کاغذ کی بیسنس پر کر سکتا ہے علی زیدی صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے علی زیدی نے کچھ کاغذات لہرائے ہم نے تو اصل ریپورٹ ہی دکھا دی وزیر اقلاط و نشریات مرتضی بہاب کا کہنا ہے کہ علی زیدی کی پریس کانفرنس خودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف ہے کہا دماغی اختراف کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی سعید غنی بولے قادر پٹریل کبھی کیپس پارٹی کا حصہ نہیں رہا کیپس پارٹی نے الزام لگایا کہ علی زیدی نے چندے کے تین ڈالر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے افاق احمد نے ذلکتہ مرزر سے رکھنے نے کہا نسان مرائی قدابہ مسترد کر دیا ایمکیم حقیقی کے سربراہ نے کہا کہ جیسے تیسے صرف درامہ لیچایا جا رہا ہے عامر خان بولی افاق احمد نے ذلکتہ مرزر سے ملاقات کی اور پچیس لاکھ بھی لیے ذلکتہ مرزر نے افاق کو ہتیاد بھی دیئے کراسی کے علاقے علاقے اسکوائر کے قریب سرکاری گاڑی پر پائرنگ پائرنگ سے ایک شخص جانبہت دوسرا زخمی ہو گیا بلیس کے مطابق جانبہت شخص کی شنافت مفتار احمد مری کے نام سے ہوئی ابتدائی تحقیقات کے مطابق باقیار ڈھکیتی مضامت کا معلوم ہوتا ہے سردر مملکی اطارہ فلوی نے قوم اسمبلی کا اجلاس ساج طلب کر لیا اجلاس ساج چار بجے پارلمنٹ حسن ہوگا یہ قوم اسمبلی کا تئیسوہ اجلاس بھی ہوگا پاکستان نے بھارتی ریاست کی دہشتگردی کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا پاکستانی منظور منیر اکرم نے کہا کہ سٹاک ایکسچینج اور چینی کانسر کھانے پر حملے بھارت نے کرائے بی جے پی اور آر ایس ایس کے اسلام دشمن پالیسی نے کورونا کے دوران مزید تقریب پکڑی اقوام متحدہ بھارت کی دہشتگردی کا پوری نوٹس سے پاکستانی سفیر مکنیر اکرم کی تقریر پر بھارتی مندور سفیر سفارتی عذاب بھلا کر سیکھتے چلاتے رہے سیخان بلوکے پاہود بلوکے پاہود بلوکے عاصم بلوکے کشمیریوں کی دلوں میں برحان مظفر وانی آج بھی زندہ ہیں تحریک کشمیر آزادی کے عظیم مجاہد برحان وانی کی چوتھی برسی آج منائی جا رہی ہے کنٹرل آئین کے دونوں اطراف پاکستان دنیا بھر سے مظاہرے کیے جائیں گے برحان وانی کی برسی پر خصوصی تقریبات بھی منعقد کیے جائیں گے صرف انسان انسان میں ہوں عبدالل ستار ایدی میں ہوں پاکستان انسانیت کی بے لاؤس قدمت کرنے والے عبدالل ستار ایدی کے انتقال کو چار برس بیٹ گئے ممتاز سماجی کارسل عبدالل ستار ایدی نے ایمبولنس کلٹر ہومز مراکز میں پلاہی کاموں کا نیٹورک کائن کیا مرک بھر میں ایدی پاؤنڈیشن آج بھی انسانوں کی قدمت میں مصروف کے عمل ہے پاکستان میں کرونا کیسز میں مستلسل کامی ایک روز میں سین تیس دنوں کی کم ترین تعداد دو ہزار نو سو اکیانوے کیسز نے ریپورٹ ہوئے متاسین کی مجموعی تعداد دو لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو ہو گئی وزید تکتر ہزار درم توڑ گئے مجموعی تعداد چار ہزار آٹسو تین تالیس ہو گئی ملک بھر میں ایک لاکھ چونتیس ہزار نو سو ستاور مریض سید گیا بھی ہو چکے دنیا بھر میں کرونا سے امباد پانچ لاکھ چالیس ہزار خیس سو ایک ہو گئی کرونا سے عالمی متاثرین ایک کروڑ انیس لاکھ انچاس ہزار سے تجابوس کر گئے امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو سو ترانوے افراد ہلاک ہوئے برازیل میں ایک ہزار تین سو بارہ میکسیکو چار سو ایسی بھارت میں چار سو اناسی امباد دنیا بھر میں کرونا کے اٹھ سٹھ لاکھ پچاس ہزار پانچ سو پینٹالیس مریض سید گیا بھی ہو گئی چین اور امریکہ کی لڑائی میں پول دنیا کا نقصان امریکین عالمی ادارہ سید کے ساتھ اشترا ختم کر دیا ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق امریکہ 6 جولائی 2019 تک جولائی ایسیو کو نہیں چھوڑ سکتا عالمی اداروں سے دستبداری کیلئے ایک سال پہلے نوٹس دیا جاتا ہے ٹرمپ نے ایک بار پھر چین پر چونہ وائرس کھلانے کا الزام لگا دیا چائکینے کرکٹ کا انتظار ختم ہونے میں چند گھنٹیں باقی انگلینڈ اور ویسٹ انڈیس کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ آج شروع ہوگا ٹیمیں کرونا کے تناظر میں نئے قوانین کے تحت میدان میں اتریں گی بالی اسٹیڈیم میں کھلاڑی نسل پرستی کے خلاف احتجاز بھی کریں گے اور اٹلی میں خدرو پھولوں نے امرین باجی کو جنت مزیر بنا دیا وادی میں جانس سے بنی تصویر دیکھنے والوں کے لیے قرد کا سامان مہیا کر رہا موسیقی